بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائک میٹ بکے ویڈیو 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 انتی دیونا کوئی فینٹیسک موٹو سائکل آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہے سب بہت آسانی سے چلا سکتے ہیں کوئی مینٹنس آجز نہیں ہے کوئی انجن ہے ہی نہیں اس میں نہ کوئی ٹیوننگ کی ضرورت ہے نہ لیبر کاس ناثنگ اٹھال اور جس چارج کریں اور چلائیں اور اگر آپ کے گھر میں سولر سسٹم لگاوائے تو فری آف کاس ساری جنگی چلائیں سونٹ سائیکلی کو پہنچا مونٹ سائیکل ہے چانتے ہیں آج کی ویڈیو میں لیکن اگر ابھی تک آپ نے بائیک ہائیٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی ڈوئٹ تاکہ سے قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی دیکھنے کو ملتی رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عبدالمنان بھائی ایمہ نام ترسون کے سامنجھے چکے ہوں گے سلام علیہ کون عبدالمنان بھائیau ہم آپ کے ساتھ سکر میں کاری عبدالمنان بھائی کو چکی ایک ویڈیوی موتر سائیکل ہے یہ کونزا موتر سائیکل ہے اور اس کی مطلب سب سے خاص بات کیا ہے کہ آج ہم صرف اسی کرریو کر رہے ہیں یہ ہے ایمہ پلس ا723 اور یہ لانگ نیج مونہل ہے یہ دیکھتے ٹھیک پی رہے ہیں انکٹر ڈیوی تک چلائے ہیں تو یہ آپ کو ون سکسٹی کلومیٹر دے اچھا بڑی رینج ہے جی مراجر ہم اسے ٹاپ پہ چلاتے ہیں ٹاپ پہ اگر آپ کو چلاتے ہیں تو آپ کو اپروکسی میٹلی آپ کو ون ٹوینٹی کلومیٹر جو سا ہے پھر بھی نوٹ پیرڈ ہے کیونکہ اس میں تین موڈ آتے ہیں ون ٹو تری اور تری فاسٹس آف دی موڈ اور اگر آپ تیسرے پہ چلاتے ہیں تو یہ آپ کو پھر بھی ایک سو بیس کلومیٹر کی بہت آسانی رینج دے دیتا ہے جو کہ آئی ڈیل ہے کیونکہ اس کی سپیڈ کا اگر ہم اندازہ کریں تو ٹاپ سپیڈ کی ہے ٹاپ سپیڈ اس کی 55 to 60 کمپنی کلیم کرتی جو کہ ایوڈی سپیڈ ہے ادر ویڈ اگر یہ فول چارج اور اون روڈ اس کو 65 to 68 لے کے جا سکتے ہیں ویڈی نائس تو اتنی زیادہ سپیڈ میرا حال ہے مور دن اناف ہے اور آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ سیونٹی کلیر ہے تو یہ سیونٹی کلیر کیونکہ کیونکہ اس کی پرائیز رینج جو ہے وہ 250 کے میں ہم لوگ اس کو آفر کر رہے ہیں جو کہ اس میں 72 وٹ 38 امپیرز کی بیٹریز بھی آفر کر رہے ہیں 1200 وٹس کی موٹر بھی آفر کر رہے ہیں اور موٹر بھی ہم کونسی آفر کر رہے ہیں ری جن موٹر آفر کر رہے ہیں جس میں ری جن کی آفرشن بھی ہے ویری نائس اور برانٹی کا گھاسی جو الیکٹرک وییکل ہوتی ہے اس میں دو ہی میجر پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے بیٹری دوسرا ہوتا ہے موٹر سہے بیٹری اور موٹر دونوں کی اٹھانہ مہینے بیس ایسار کلومیٹر کی برانٹی دیتے ہیں which ever come first ٹھیک ہے اب دلوانان بھائی یہ تو ہو گیا کسی نے لے لیا آپ سے بائی کو پھر پات میں وہ یہ نہ ہو کر یار اب اس کے پارٹس میں کانسل ہوں گا اہم نو اشور باؤر دا پارٹس ہمارے جتنے بھی ڈیلرشپ نیٹورکس ہیں اور جتنی ہماری آفیشل آوٹلٹس ہیں سب ہی کے سب ہی تھری ہیس ہیں جہاں پہ آپ کو سیل سرویس اور پارٹس ہر چیز آویلیبل ہے جو بھی چیز آپ کا پارٹ ڈیمیج ہوتا ہے وہ ڈیپلیسی بل ہے ڈیپلیسی بل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آفٹر دا برنٹی پیرد آپ بات کریں کہ بیٹریز اور موٹر تو آپ کو جو بھی آپ کا سیل جونسا ہے وہ خراب ہوگا وہ آپ کا ڈیپلیس کر دیا جائے گا اور ویڈنٹی کی بھی اگر آپ بات کریں تو جس ٹیم آپ کا سیل کوئی بھی اگر ڈیسٹرپ ہوتا ہے تو ہم اس کو فوری طور پر ڈیپلیس کرتے ہیں ٹھیک ہوگا اچھا جانے سے پہلے جلدی جلدی ہم اس کے ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ یہ سولر پہ اگر چال جوتا تو سولر کتنی پاور کا ہونا چاہیے سولر پہ ویسے تو کمپنیز جونسی وہ رکیمنٹ نہیں کرتی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کی کس گر میں کون سا سولر کیا جا رہا ہے کون سا وہ انورٹر رکیمنٹر کیا ہے بس آپ کا جو سولر اگر وہ اچھی آپ اچھا انورٹر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سولر پہ ادرویس مجھے نہیں پتا یہ کتنی کتنی سیٹیز میں جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے موڈس کی تو اس میں ہم لوگ 3 موڈس آفر کرتے ہیں 1 2 3 تیروں کے سپیڈ میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ 1 کے سپیڈ ہے جو جاتی ہے 50 تک یہیں سے 2 کر دیتے ہیں تو یہ جائے گی 60 تک یہیں سے 3 کر دیتے ہیں تو یہ جائے گی 72 تک اور اس کے لابے میں نے یہ جیسے آپ کو اگر آپ یہ دیکھیں اس میں ہیزرٹ لائٹ کی بھی آپشن مجھوز ہے یہ آپ کا اگر ہم لوگ لیمپ آن کرنا ہے ہم نے یہ ہیڈ لائٹ یہاں سے ہیڈ لائٹ ہون ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہائی اینڈ لو بیم آپ کی آ جاتی ہے یہ آپ کے انڈیکیٹرز لیفٹ اینڈ رائٹ اس کے علاوہ یہ آن اور یہ اس کا ریورس موڈ ریورس کا بٹن ہے اس کو آپ دبائیں گے اور اب تھرٹل دیں گے تو آپ کا سکوٹر ریورس کی طرف آئے گا باقی اس میں یہ پارکنگ کا موڈ ہے اسی سے ہی یہ پارکنگ پہ جاتا ہے اور اسی سے ہی یہ پارکنگ سے آؤٹ ہو جاتا ہے ہائی اور لو بھی مگر ہم یہاں سے دکھائیں تو ہائی اور لو صحیح ہوگی اوکے اب ہم آجاتے ہیں اس کے ٹائر اور اس کی جو بیلٹ ہے اس کو ہم دیکھنے پہ تو یہ شوکس یوز ہوئے ہوئے ہیں آئیما پیٹنٹ اس پہ برینڈ کا نیم بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو آپ کی یوز ہوئی ہوئی ہے ڈسک بریک اس پہ بھی آپ کے آئیما کا لوگو مجود ہے جتنے بھی نٹ بولز یوز ہوئے ہیں سب پہ آئیما کا لوگو مجود ہے شوکس آویلیبل ہے شوک بورس اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اپی ایس مٹیریل سے مٹگارڈ اس کے اوپر اپلائے ہوا ہوا ہے سیکنڈلی اس میں چارجنگ پورٹ جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے ہم لوگ اگر دیکھیں ہی طرح آئیں تو یہاں پہ چارجنگ پورٹ کا اوپشن بھی مجود ہے جب آپ نے اس کو چارجنگ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ یہاں پہ آپ اس کو چارج پہ لگائیں گے اپنے گھر میں جو بھی آپ کا ٹوپن سوکٹس مجود ہیں اس میں آپ اس کو لگا کے نورملی چارج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ چارجر آفر کیا جاتا ہے سیونٹی ٹو ووٹ تھرٹی ایٹ ایٹ امپیر کا فائف امپیر کا چارجر اس کے ساتھ جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے چارجنگ جو ہے وہ سب آور نائٹ جونس ہیں سکوٹر چارج ہوتے ہیں اس کے ساتھ 5 امپیر کا چارجر دیا گیا ہے جس سے اس کی بیٹری کی لائف جو ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی اور یہ آور نائٹ جونسہ ہے وہ چارج ہوتے ہیں جو فرسٹ ایٹی پرسنٹ ہے وہ فاسٹ ٹریک پر ہوتے ہیں اور باقی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ سلو ٹریک پر چارج ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا وہ اپٹمائز ہو جاتا اوکے اوکے اچھا مجھے بتائیں کہ کتنے بیٹری سائیکل کے ساتھ آرہی ہیں وان ٹھاؤنڈ چارجنگ سائیکل ٹھیک ہے اور لائف بیٹری کی لائف جو فالا اگر آپ اس کو کیر سے یوز کریں تو 3 to 4 یر بہت آرام سے آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں کیر اس کی یہی ہے کہ آپ نے رائیڈ کر کے آیا ہے گرمیوں میں کر کے آئے تو 40 روپے آگے اس کو چارجنگ بھی نہیں لگا دینا دوب میں اس کو چارجنگ بھی نہیں لگانا رائیڈ کر کے آئے تو ایک گھنڈ اس کو سٹے دیں پھر اس کو چارجنگ پہ لگائیں ونٹر سٹے دیں آدھا گھنڈ سٹے دیں پھر اس کو چارجنگ پہ لگائیں صحیح اور وہ پریکٹس نہیں کہ جسنا موبائلز ہم لوگ ایک دو پرسنٹ بھی ڈاؤن ہو یا دوس پرسن بھی ڈاؤن فور اس کو چارجنگ پہ لگا دے ایسے نہیں یہ آپ سکسٹی کلومیٹر جاتا ہے ایکو آپ اس کو فاسٹ پہ بھی یوز کلومیٹر جاتا ہے تو آپ اس صورت میں بھی بھی ایٹی ٹو ہنڈر آپ اگر آپ لانگ ٹائم کے لئے پہنے پارکنگ پہنے سکوٹر کو چھوڑنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے بریکر بند کر دیں گے تو موٹسائکل کی مارکیٹ وہاں پہ ہمارا سیالکوٹ سرگوڈا اور ساہی وال ان تین سیٹیز میں ہم لوگ آ رہے ہیں اور فیصلہ باد اور کلچی کے پلان میں ہیں تو اب ہم لوگ اپنے شوڑ روم جو سی ہیں وہ سپیڑ ساتھ اوپن کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ امید ہے یہ بائک اور اس کی قیمت دو لاک دو لاک پچاس ہزار دائی لاک روپے میں آویلیبل ہے تو ڈیفینیٹلی ڈو ٹرائی اٹ ایڈ پرسنلی ریکمینڈ اٹ ایڈ چوز اٹھنیٹ ٹائمز اوڈ سیمیٹی سی 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 موٹسائکل چاہے وہ لوکل ہے یا ہانڈا کا ہے کسی کبھی ہے اسے بیٹری چارج کرو اور چلاو مزے سے بلکل سائلنٹ ایکو فرینڈلی اور انوارمنٹ فرینڈلی گو فر ای بائی آل میز اللہ حافظ السلام وارک